ہلو سٹوڈنٹ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایمپورٹنٹ ٹوپیک جو شاید آپ لوگوں کے مائنڈ میں اس سے لیٹڈ ہمیشہ کوششنز کہیں نہ گئی آتے ہوں گے کوششن ہی ہو سکتے ہیں کیسے یومنز کا ڈیولپنٹ ہوا کیسے یومنز کہاں سے آئے اس دھرتی پہ کیسے دھرتی بنی کیسے ہی رونے آگے آگے اور یہ آگے بڑھتے گئے ان سارے کوششنز کو ہم یہاں پہ اس ویڈیو کے اندر آئیڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے اس یونیورس سے دیکھو ہم لوگوں کو پتا ہے ایک سن ہے اور اسی سن سے دور کہیں پہ ایک ارث ایک چھوٹا سا گلو گیر کا پلانیٹ جو ہے آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا یہ جو ہے ڈالپ ہوا دیرے دیرے ہماری جو ارث ہے نا لگ بگ آج سے چار سو ساٹھ فور ہنڈرین سکسٹی کروڑ یئرز پہلے بنی ہے اور ان سالوں سے لے کے دیرے 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 ہماری ارث کیا ہوتی ہے کوڑ ڈاؤن ہوتی ہے کوڑ ڈاؤن ہونے کے بعد یہاں پہ جو ہے لائف سٹارٹ ہوتی ہے لائف مطلب پہلے سنگل سیلز جو ہے وہ ڈیالپ ہوئے پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے پھر اس کے اور آگے ہوئے پھر ملٹی آرگن سے لے کے اس طریقے سے الگ الگ طریقے سے یہاں پہ جو ہے لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے ہم یہاں پہ اسپیشلی آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گی کیسے یومن بیس کی اور کسی بھی اینیملز کی بات نہیں کرنے والے ہیں کیسے ان کا ڈیالپمنٹ ہوا ڈیالپمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیالپمنٹ یا ایولیشنز کا مطلب کیا ہوتا ہے مہاں لیجے آپ لوگوں نے کبھی چھوٹے نیوبارن بیبی کو دیکھا ہے ایسے اگر ہاتھ میں لیتے ہیں چھ وچہ بیبی ہوتے ہیں جیسے ان کا برث ہوتا ہے کیا وہ چندے لگ جاتے ہیں جیسے بارث ہوا بارث ہوا چندے لگتے ہیں آپ بولو گے نہیں ب Sodrenے لگ جاتے ہوں گے نہیں پھر بر کھانے لگ جاتے ہوں گے کیا کھانے لگ جاتے ہوں گے بگم سر وہ اسkee فر بھر ہوتے ہیں ج圈 اگدھلو اس کے سکتے ہیں پہلہ ہی اندہ fundamentals پر دیکھنے کوشش کرتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں پھر ایک دم سیدھے کھڑے ہو کے چلنے کی کوشش کرتے ہو پھر فائنلی ہم ہم بلگو سیدھے سٹریٹ فاروڈ چل پاتے ہیں ہم دوڑ بھی سکتے ہیں بہت تیج اگر دوڑنا چاہے تو یہ جو ساری جو ٹیکنیک تھی یہ جو سارے سٹیج ہیں یہ ہم لوگوں نے ابھی یہاں پہ سکھئے لیکن ہمارے جو اسپیشلی انسٹلز تھے جو ہمارے پوروچھ تھے انہوں نے یہ ساری شجے کیسے سکھی ہیں کہ کیسے ان کو یہ سب چیز سمجھ میں آئی وہی سارے کوشنز کی آنسٹلز ہم یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے بھی ہم بات کرتے ہیں یومن میلز کی تو یومنز جو ہم اسپیشلی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے اسپیشلی ڈاکٹرز کا یہاں ڈاکٹرز آگے اور تھوڑا آگے جاتا ہوں جو سائنٹسٹ ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ سارے یومنز کا ڈھولپمنٹ کس سے ہوا ہے ہمارے ڈیا میں بہت سمیلیٹس ہوتی ہے اور ان کا اور آگے جاتے ہیں وہ پہلے جو انسان ہوتے تھے وہ اپ اپ مطلب ایک دیکھائیں کیا آتا کنگ کونگ پس اسی سے ہی ایک طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوا ہے ایسا ہمارنا ہے اب اسی طریقے سے ہوں کہ اگر ہم سائنٹس نے یومن میلز کو بیسکلی بان سے لے کے فائیف الگ الگ کٹیگریز میں ڈیوائٹ کر رکھے کون سی ہوں بتاتے جاتا ہوں سب سے پہلا نام آتا ہے جس کو بولا جاتا ہے کیا آسٹرلوپیتھیکس آسٹرلوپیتھیکس ایک یہ ٹائپ کی محین ہوتے ہیں آپ دیکھتے جانا اسکرین پہ بھی دیکھتے جانا کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آسٹرلوپیتھیکس سیکنڈ نمبر کی بات کریں تو آسٹرلوپیتھیکس جو تھے میں ان کو ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا اسی ویڈیو کے ادھر آسٹرلوپیتھیکس کے بات آتا ہے ہمارے پاس ہمو ہمیلیس ہمیلیس سیکنڈ ٹائپ کی ہو جاتے ہی ہمو ہمیلیس کے بات کرے thorough نمبر پہ اگر میں بات کروں ہومو ایریکٹس ہوتے ہیں یہ تھرڈ ٹائپ کی فورڈ نمبر کے اگر میں بات کرتا ہو تو نیاندر تھل یہ فورڈ نمبر پہ فیپ نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو کون ہوتے ہیں ہومو سیپیس جو ریل جن کو بلا جا سکتا ہے ہمارے جو پربوش ہو سکتے وہ ہومو سیپیس تھے اور سس نمبر پہ لاس نمبر کے بات کرو تو کرو میکنس جو ہے یہ سکس نمبر پہ اس طریقے سے جو سکس ٹائپس کی ہومو بھی ان کا ایک سٹیج میں ہوتے گیا جسے پہلے بچے بچے کے بعد پھر اور بڑھے پھر اور بڑھنے کا بات چل سکتے اسی طریقے سے پہلے ہومو ایسے ہوتے تھے ان میں اب کیا ڈیفرنس سے آپ خود دیکھو جارہا پہلے آپ ڈائیگرام اگر آپ کو دیکھ رہا ہوگا ایمیج دیکھ رہا یہ میں ابھی ایمیج لے کر رہا ہوں میرے فرنٹ پہ ہی لے کر ہوں آگے اب یہ آگے dijeięگرام ایک چینپانزی دیکھ رہا ہے جین astronom加 بہت دیکھ س fog separate my없و دیکھ رہا ہے جب آپ کو دیکھنا ہے اس کو دیکھت کو شکر آگر آپ کو دیکھو گے کہ یہ آپ کو کیسے دھکا ہے ling degli چیمپ دیکھ رہا ہے بہت بہت بڑے بڑے ہر 주� nas purple بہت بڑے ہو رہے ہیں اس کا فیس بہت ہی سوارٹ بہت ہی بیٹی بہت ہی دکھ رہا ہے سیل پہ لیدن جیتا دکھ رہا ہے ہاں بلکل اپ دم اندھر تو اگلی بھی ڈال دے گا تینچر دیس کو بہت سارے بچے نہیں دیسے دوست میں کرتے ہیں وہ بھی کرنے کا اس کو کوئی تینچر نہیں ہے اس کی پوری باڈی جو ہے ڈیفرنٹ لگ رہی ہے لیکن ہاں ایک سنتیز دکھ رہی ہے یہ تھوڑا کھڑا ہو کے دکھ رہا ہے آپ کو ایک دم چپانزی سانی کی دونوں کا یوز کر رہا ہے سیکنڈ والا کو دیکھو گے جس کا نام بتا ہوں homo habilis homo habilis کو بسیکل ہینڈی میں بھی بولا جاتا ہے اور اس کے اگر ہاتھ دیکھو گے تو اس کے جو توز اسپیشلی بہت اتیت پکڑنے جیساں دکھ رہا ہے یہ ٹائٹلی اور ہولڈلی جو ہے ٹھنگز کو پکڑ سکتا ہے اس طریقے سے دکھ رہا ہے اور اس کے اگر میں آگے بات کرتا ہوں homo habilis کے بات کرتا ہوں تو یہ جو فائنلی تھوڑا ایک دم سٹریٹ کڑاوہ دیکھ رہا ہے پاسچر جی دیکھ رہا ہے اس کی باڈی کا جو پاسچر سے وہ کڑے رینے کا جو طریقہ ہے جو بیٹھنے کا جو طریقہ ہے بہت اتک انسان اسے ملتا جلتا دیکھ رہا ہے اور اس کے اور آگے اگر میں جاتا ہوں یہ تھوڑا بہت اتک انسانوں جیساں دیکھنے لگ گیا ہے یہ فولی یومن تو نہیں بول سکتے کہ پوری طریقے سے یومنے لیکن بہت اتک سلیڈیز اس کے اندر آنگ لگ جاتی ہے اور فائنلی اگر لاس والا دیکھ رہے ہمارے پاس جس کو بولا کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے اسپیشلی ہومو سیپیشلی کیسے دیکھ رہا ہے یہ فائنلی دیکھ رہا ہے ہم لوگوں کو انسانوں کے طرح اور یہی ہی ہمارے انسانوں کے ایک طریقے سے پہنچتے لیکن یہ سبھی جو ہے نا ڈیلیپ ہوئے ایک دوسرے سیوئے یہ ہی آگے جا کے انہیں کی ڈی این اے کئے اندر چینجس ہوکے کیا بن جاتے ہیں یہیں چینجس دیری دیری ایمبلیمنٹ آتے آتے ہیں یہ خود اپنے آپ کو NVMe ہموہبلیس کے اندر ہموہبلیس جو تھی یہ دیری دیری خوضی چینجس آتے ہیں انہیں کی بality چینجس آنگے کیسے ہو جاتے ہیں ہمو ایر PVC اور اگر ہمو ایرکٹس کی بات کروں اسم انہیں کی باڈی کے اندر چینجس آنگے نیاندر تھا اور اس کے اور اگر ہم بات کریں ہو وہ سیپیس یہ جو سارے ڈیولپمنٹ ایک ہی طریقے سے ہوتے جا رہا ہے that means کہ ان کے سٹارٹنگ میں جو سب سے سٹارٹنگ پوائنٹ ایک ہی تھا تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے دیکھئے اور ان کی بہت ہی سپیشلیس جو فیچر سے ان سارے چیزیں کو یہاں بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں one by one سب سے پھر ہم بات کر لیتے ہیں آسٹرل پٹکل دیکھو اس کا پیس دیکھو سب سے پہلے چہرہ دیکھو بہتی شاندار اور ایک دم کتنا سمارٹ ہاں دیکھ رہا ہے سیل فی لینا اور اس کے ساتھ دیکھو بھی کسی کو دیکھا دیکھا دیکھو درے جائے دوسرے بعد سیل فی بھی نہیں لیکن اس کی میں کوئی سپیشلیسٹس کی بات کر لیتا ہوں یہ کیسے ہے تو ہمو ساری آسٹرل پٹکل جو ہے یہ اگر ان کی بات کی جائے تو سب سے پہلے اس کی جو خاصیت اگر بتاؤں تو یہ ہے سٹریٹ تو نہیں تھا لیکن ہلکی بلکی واکنگ کر سکتا تھا مطلب یہ چلنا ہے جو اپنے دو پاؤں پہ جو چلتے ہیں پاؤں پہ چلنا سیکھ چکا تھا اچھی طریقے سے تو نہیں چل سکتا ہے جسے اب بھی ہم چلتے ہیں رائٹ نام لیکن ہاں ہلکا بلکا چل سکتا تھا کہ اس کو جو دو ہاتھ ہوتے آگئے کہ ان کا سپورٹ کی ریکمارمنٹ نہیں ہوتی ہے دیکھو اجارہ دیکھو حملی جب بھی آپ لوگ نے سمپانزی کو دیکھا ہوگا اپنے چمپانزی کا کپریزن اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بہت اب تک سمجھ پاؤں گے چمپانزی کو دیکھا ہوگا تو اس کے جو ہاتھ اور مو دیکھ رہے تھے یہ پاؤں چلنے جسے نہیں ہمارے پاؤں دیکھو گے الگ ہوتے اور ان کی پاؤں لگیں پھر بھی دیری دیری یہ پاؤں رکھ کے چل سکتے ہیں چمپانزی بھی زیادہ ٹائن تک نہیں چل سکتا لیکن کچھ سمجھ تک چلے گا پھر واپس جائے گا اسی طریقے سے اس کو بولا جاتا آسٹرلو پریتھکست آسٹرلو پریتھکست یہ کب پائے جاتے تو یہ آج کی طریق سے دو ہجار بیس سے اگر میں پیچھے جاتا ہوں کتنے سال پورا آنا تو لگ بھو چار لاکھ چار لاکھ سال پہلے جانا ہے مجھے اس سمجھ یہ تھے کون آسٹرلو پریتھکست ان کی قولیٹیز کی بات کرو اسپیشنٹیز کی بات کرو تو یہ کہا ہوتے تھے ان کے پاس واکنگ مطلب ٹو لیکس پہ واکنگ انہوں نے سٹارٹ کر دیا تھا اس سے زیادہ کوئی ڈیلپمنٹ نہیں تھا ان کی باڈی کے اندر یہ پہلے چیت دیکھیں سیکنڈ نمبر پر اگر ہمیں بات کرتا ہوں آسٹرلو پریتھکست کی بات کوئی نہ آتے ہیں ہومو ہیبلیس ہومو ہیبلیس کی بات کرو تو ہومو ہیبلیس آسٹرلو پریتھکست سے تھوڑے سے آگے تھوڑے سے ایڈوانس تھوڑے سے ڈیلپ ہو چکے تھے کیسے جو آسٹرلو پریتھکست تھا اس کو چل سکتا تھا جہاں اچھے طریقے سے نہیں لیکن یہ تھوڑا سا بیٹر اور اب اچھے سے کمفرٹیبلی جو ہے چل پا رہا تھا کون ہومو ہیبلیس ہومو ہیبلیس کی اور اگر آگے بات کرو تو ہومو ہیبلیس ہی پہلا پرسن تھا پہلا پرسن ہمارے اوزار بنا سکتے ہیں جو ہنٹنگ کرتے ٹائم شکار کرتے ٹائم بہت ہی زیادہ امپورٹنٹس ہوتے ہیں تو یہ ٹولز جو سب سے پہلے سٹونز کے جو ٹولز بنائے تھے وہ ٹولز بنائے تھے اس ٹولز کی جو ٹیکنک بنانے کی کس کے پاس آگئی تھی وہ ٹیکنک آگئی تھی ہومو ہیبلیس کے پاس اور اگر میں ہومو ہیبلیس کی کالٹیز کی بات کروں تو ان کے جو ہاتھ ہاتھ ہوتے تھے چھمپانزی کے ہاتھ دیکھو چھمپانزی کے ہاتھ کی جو فنگرز اگر ہماری فنگرز دیکھو گیا ابھی تو یہ بہت ادھا سیپریٹ ہے دیکھو جانا یہاں سے وہ ایک دم سیپریٹ ڈگھ رہی ہے اس سے ہم بہت ہی اچھی طریقے سے ٹھنگز کو پکڑ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں لیکن ہومو ہیبلیس کے پہلے 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 تھا ہومو ہیبلیس کے بارے ہم لوگوں نے ہومو ہیبلیس کی میں نے آپ کو ایک اور چیز بتائی تھی یہ فائنلی کیا ہے ٹولز کا ویپنز کا یوز کرنے لگ گئے تھے وہ کونسے ویپنز سٹونز کے ویپنز ہی بناتے تھے اور اس کو یوز کرنے لگ جاتے تھے ویپنز کی بناتے تھے یہ ویپنز بناتے تھے اسپیشلی ہنٹنگ کرنے کے لیے اور ہنٹنگ کیوں کرتے تھے ہنٹنگ مطلب شکار کرنا فوڈ کھانا کیونکہ اس سمیح کھانے کی چیزتہ ہوئی لیے تھے کہ بیہ بجار سے کرپری لے کے آگے چیپس لے کے آگے سب ہوں سے سیٹس نہیں اس سمیح جو ان کو شکار کرنا پڑتا تھا یا پھر فال فوڈ ویزیوٹیبل جو بھی سب جائے لگی اس کو کھالو کسی کے بھی کیت پر سے کوئی ڈینچیں نہیں اور ہم سے ایک بیٹھا دوسری بیٹھ بجا خود دیتے ہو اور وہاں سے گاڑ گیا جب اس طریقے سے homo habilis نے اپنا سارا کام کرتا تھا تو ہم لوگ رہے ابھی second number پہ دے گا homo habilis homo habilis سے اور آگے جاتے ہیں تھوڑا سا اور advance اور development ہوتا ہے اور یہ جو third number کے person ہے جس کو بولا جا رہا ہے human beings دیکھو پہلے australopithecus اور second number پہ تھے homo habilis یہ دونوں کیسے تھے یہ proto-humans ہیں proto-humans means ایک طریقے سے پوری طریقے سے human being جیسا کوئی نہیں ہے لیکن human being کا ایک advance human being کے starting stage تھی ہمارے پاس جس کو ہم بولتے especially homo erectus یہ جو تھے اب چلنا ان کے لئے بہت comfortable بہت اچھی طریقے سے ہو سکتا تھا even positioning جو ان کی possibilities تھی جو postures جیسے ہم لوگ straight ایسے بیٹھ سکتے جھوکے بیٹھ سکتے تیڑے ہو سکتے سب کچھ کر سکتے جو postures تھے ان کی postures بھی easily کر سکتے تھے اور اگر آگے بات کرے تو especially یہ جو ہے things جو تھی اس کے پہلے والے جو تھا weapons especially stones بنانے start تو اس کو بہت اچھی طریقے سے use کر پا رہے تھے better تو نہیں کہہ سکتے ہم جتنا ابھی better use کر سکتے لیکن ایسے تھے ہمارے پاس یہ third number اس کے آگے اگر میں بات کرتا ہوں نیاندر اس کے نیاندر جو تھے انہوں نے کیا کرا یہ بہت اچھا تھوڑا بہت اگر آپ دیکھو گے fully human beings ہوئی تھے لیکن human beings کی اب آس پاس دیکھنے لگتے تھے austropita گستہ بلکل الگتا ہے بلکل ناک تھی نہیں اس کے دھوانے جیسے لیکن ان کو دیکھو گی تھوڑا بہت اگر لگ جاتے ہیں ایک طریقے سے human beings لگ جاتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں ہنٹنگ سٹارٹ کرتے تھے ہنٹنگ جو تھی شکار کرنے کا جو ان کا طریقہ ہوتا تھا وہ ابھی تک advance نہیں تھا advance طریقہ شکار کرتے تھے کبھی پتھر مار کے بھاگ جاتے تھے پکڑتے تھے چھوٹے چھوٹے شکار کو بھاہر لیتے تھے یا پھر کوئی بڑا آتا بھاگ بھی جاتے تھے بھاگ ہوئی شیئر کا شکار کرنا ہے دیکھیں اگر practically اگر آپ دیکھو گئے شیئر کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ گئے شیئر آپ کو کیا کرے گا آ جائے گا آپ کھڑے ہو گئے تو بول نہیں سکتے کہ شیئر آ جا بھی تو کوئی قتم کرنے آیا نہیں پھر کیسے شکار کر رہے گا آپ اس کا شکار کرتے ہیں کیسے اگر ہم دیکھیں چھپ کے اٹک کرنے کوشش کریں گے تاکہ وہ ہم کو دیکھنا پائے ہم پہ اٹک نہ کر رہا چھپ کے بلکل ہم کسی شارپ تیکھے نکیلے پوائنٹس اس کو مارنے کی کوشش کریں گے اور اگر اس کو لگ جائے گی شاید اس کی ڈیٹھ ہو جائے گی تو یہ چھو تھے نیاندر تھال کی اتنا ایڈوانس ان کی ہنٹنگ سٹیل ایڈوانس کی تھی پور ہی تھی ہلکا پھول گازہ کر سکتے تھے تھوڑا بہت چھپنے کا طریقہ بھی ان کو آ گیا تھا لگن ایڈوانس ہنٹنگ اسپیلس ان کے پاس نہیں تھی تو یہ ہم لوگوں نے دیکھا فوٹ نمبر کا فپ نمبر کی بات کر رہے تھے ہوموسیٹیس کی بات کر رہے تھے یہ بہت اب تک بولا جاتا ہے فولی یومن بیس جیسے ہی تھے ایک طریقے سے ایڈوانس ہیومن بیس بول سکتے ہیں یہ لگمک جو ہیں آج سے چار چالیس ہزار سال کے آسپاس تھے میں ایک بار چالیس ہزار سال کے آسپاس یہ سبھی جو تھے سبھی سے مطلب ہومو اسپیسیس تھے ان کی ایکوالیٹس کی بات کر رہے تھے تو ان کو اب شکار کرنا آ گیا تھا بہت اچھی طریقے سے یہ گیدر ساتھ میں گروپ میں رہتے تھے تیس سے چاریس لوگوں کا سمو گروپ کے ساتھ رہتے تھے ہنٹنگ کرتے تھے گیدرز کرتے تھے سوسائٹیز بنانے لگ گئے تھے سیویلائیزیشن جو ہے ان کے بات سے دیرے دیرے سٹارٹ ہو جاتا اور اس کے بعد اگر لاسٹ نمبر کی بات جس کو بلا جاتا ہے کرو میک کرو میکنس کی بات کرتے تو یہ جو تھے اسپیشلی یوروپین فرانس کی بات کی جائے یہاں پہ پائے جاتے تھے اور انہوں نے جو ہے بہت اتک ایڈوانس سیویلائیزیشن بنانے کا طریقہ سیویلائیزیشن مطلب جہاں پہ بہت سارے لوگ ساتھ میں گروپ میں رہ سکتے ویسا انہوں نے سٹارٹ کر چکے تھے تو آج ابھی تک اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے کیا دیکھا ایک بار اس پر میں تھوڑا سا ریکیاب کر دیتا ہوں ہم لوگوں نے دیکھیں 5 type کی human beings کون کون سے سب سے پہلا ہو جاتا ہے جس کا نام کیا ہے Australopithecus Australopithecus آج سے چار لاکھ سال پہلے چار سے لیکے دو لاکھ سال پہلے تک پھر دیرے 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 ان میں ڈیلیپنٹ ہوتا اور ڈیلیپنٹ ہونے ہونے کے بعد Australopithecus کس میں چیز ہو جاتا ہے ایک طریقے سے Australopithecus کا جو جین ہے وہ کہیں نہ کہیں چین ہونے لگ جاتا ہے دیرے سے homo habilis ہم کیا بولتے ہیں handy men بولتے ہیں handy men یہ لگبک دو لاکھ سال سے لیکے تو ڈیڑھ لاکھ سال تک homo habilis انہیں homo habilis کے اندر چینجز آ جاتے ہیں اور کون بن جاتے ہیں homo erectus اور homo erectus کی بات کرتے ہیں لگبک یہ ایک لاکھ سال کے آس پاس پہلے ہوتے ہیں homo erectus کے بعد نیرندت سے آتے ہیں یہ بھی لگبک اسی طریقے سے آتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس homo sapiens اور اس طریقے سے یہ human beings کا پورا stage ہوتا ہے پہلے جو humans کا face ہوتا تھا یہ selfie لینے کے لئے بلکل نہیں ہوتا ہے اگر ایک بار اس کو selfie لے لے یا وہ گت کاج آپ کو دیکھ لے لیکن دیرے دیرے ان کے face change ہوتے ہیں color change جسے اگر آج کی تاریخ ہمارے انڈیا کے اندر دیکھیں گے ہمارا color means white آپ دیکھو ہمارے انڈیا کے اندر کسی کا بھی skin color white britisher جیسے ان کے جیسے golden hair نہیں ہوتے ان کے جیسے white hair نہیں ہمارے black hair ہوتے ہیں تھوڑا سا dark white ہوتا ہے لیکن ایک دون بلکل سپیت نہیں ہوتا کیوں کہ ہمارے انڈیا کی climate condition جو atmospheric condition ہے اس کے کاراڑ ہمارے body جین سے اس طریقے سے change ہوگئے جس لئے ہمارے skin color ایسا ہی ہوتا کیوں کیونکہ یہ الگ 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 areas میں الگ الگ geographical condition جس کے کاراڑ یہ سارے changes ہاتے ہیں اسی طریقے سے یہ سارے changes ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے کس کے اندر homo habilis کے اندر homo erectus homo spanish اس طریقے سے جو پورا changes دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ہی تو ہوتا ہے evolutions کا مطلب ہوتا ہے کیسے humans کیسے humans جو ہے ایک starting stage سے لیکے developed stage کا مطلب کیا ہے جسے ہم لوگ two legs پہ چل سکتے ہیں دوڑ سکتے ہیں بہت دیج پہلے یہ نہیں تھی اسی طریقے سے اگر ہم ہاتھ سے بات کریں پہلے ہم لوگ ہاتھ سے things کو hold نہیں کر سکتے دیرے دیرے ہم لوگوں ہاتھ سے things hold کرنا ہے start کر چکے اس کو میں ایک example بتاتا ہوں آپ لوگ مان لیجیے for example اگر کوئی right ہی ہے کوئی right ہینڈ سے لکھتا ہے اور اگر اس right ہینڈ والے کو بولا جائے آپ left ہینڈ سے لکھو شاید اس کو لکھنے میں problem آئے گی کیوں problem آئے گی کیونکہ اس کے finger سے muscle سے train نہیں ہے آپ دیکھو جب آپ 6th class میں ہو 7th میں ہو 8th میں ہو 10th میں کسی بھی class میں کوئی matter نہیں کرتا اگر آپ right ہینڈ سے لکھ رہے ہو تو آپ left سے نہیں لکھ سکتے وہیں اگر آپ left ہینڈ سے لکھتے ہو تو right ہینڈ سے لکھنے میں آپ کو problem آ سکتی ہے یہی تو چیز ہوتی ہے یہی جو technique ہم لوگ سکھ رہے ہیں یہ پہلے چیز نہیں تھی یہ ساری چیزیں جو especially things کو پکڑنا بہت ہی باریک طریقے سے art in karate میں use کرنا یہ ساری چیزیں ہم دیرے دیرے سکھتے جا رہے ہیں یہ چیز ہم ہونے دیکھیں اور اگر ہم آگے بات کریں especially brain human brain development ہے یہ بھی تو brain start ہوا کیسے start ہوتا اگر ہم پہلے دیکھیں گے پہلے جو تھے لوگوں کو کوئی زیادہ knowledge نہیں پہلے کپڑوں پہلے بھی نہیں پہلے دیتا ہوں shirt دیرے دیرے سمجھ میں ہے کہ نہیں کپڑوں پہلے چاہیے پھر دیرے سے سمجھ میں ہے کپڑے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو body کو cover کرنا چاہیے پھر دیرے سے سمجھ میں ہے اچھا ہمیں کھانا بھی بار بار کھانا کس کے پیچھے بھاگتے رو پگڑ نہیں ہم لوگوں کو food gather کر کے رکھنا چاہیے تاکہ ہم جب بھی چھائے آج کی present date میں جو ہم کو دیکھتے ہیں وہ سارے جیجے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ چھوڑا سا topic آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر ویڈیو سمجھ میں آیا تو پلیز آپ لوگ لائک کر سکتے ہو کمنٹ کرنے کا ڈائنگ رہے آپ لوگوں کو لباس کو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ڈائنگ کیو سو مچ